ماشاءاللہ یہ سیگمنٹ جو ہے وہ ہر دل عزیز سیگمنٹ ہے اور سب اس کے منتظر رہتے ہیں کیونکہ آپ کا طریقہ جو ہے بڑا یونیک ہے جس سے آپ شبہ کا اضالہ فرماتے ہیں تو جیسے کہ ہمارا اس میں مقصد بھی ہے کہ اسلام یا پیغمبر اسلام پر کیے گئے شبہات تو آج کا شبہ بھی بڑا انٹرسٹنگ ہے اور وہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم پر ہے اور ہم یہ بات مانتے ہیں ہمارا عقیدہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ تمام انبیاء میں بھی افضل ہیں یعنی کہ جو خوبیاں تمام انبیاء میں ہیں وہ بدرجہ اتم کمپلیٹنس کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں موجود ہیں تو ایک قوم ایک گروپ یہ بھی کہتا ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کا معاملہ ایسا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو ایسا حسن فرمایا دیا کہ جس کی وجہ سے مصر کی عورتوں نے اپنی انگلیاں کانٹ لی جب ایک تفہہ کوئی یوسف علیہ السلام کو دیکھا اور ان کا عطاب نہ لات سکی ان کی حسن کی اور یہ بات ہم خود بھی مانتے ہیں ہمارے قرآن میں موجود ہے تو وہ یہ فرماتے ہیں کہ ایک طرف تو آپ کا یہ دعویٰ ہے کہ نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ تمام انبیاء سے افضل ہیں اور ان کے حسن کے بارے میں تو ایسی کوئی مثال نہیں دی گئی قرآن میں یا حدیث میں کسی بھی زخیرے میں ایسی نہیں ہے کہ کسی نے انگلی کاٹی ہو یا کچھ بھی کاٹا ہو یا تھوڑا سا وہ مبود بھی ہوا ہو تو اس حوالے سے حضرت یہ شبہ پیش کرتے ہیں اور ہم منتظر ہیں اس کے ہاں اکیہ ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ اچھا شبہ ہے ظاہر ہے کہ یہ حضرت نصارہ دوسری اقوام جو ہیں حضرت یوسف علیہ السلام کو ظاہر ہے وہ ترجیل کوشی کرتی ہیں پہلی بات یہ ہے کہ وہاں بیگمات مصر نے عورتوں نے انگلیاں کٹی ہیں تو آپ کہتے کہ کمال ہو گیا اور رسول اللہ پر تو مردوں نے گردنے کٹوائیں وہ کمال نہیں اس لئے کہ عورتوں کا مردوں پر عاشق ہونا یہ تو فطرت کا حصہ ہے مردوں کا مردوں پر عاشق ہونا یہ نہیں ملتا مرد کسی مرد کے عاشق ہوں بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ رجال کامل ہیں کہ ان پر تو مرد بچے عورتیں بوڑے جوان سارے قربان ہو رہے ہیں ایسا قربان ہونا کسی اور نبیم نظر آتا حضرت یوسف علیہ السلام پر تو عورتیں قربان ہوئیں انہوں نے انگلیاں کٹیں تو عورتیں عورتوں کا کسی مرد کی طرف اس طرح بائل ہونا یہ تو فطری بات ہے غیر فطری بات نہیں ہے لیکن مرد کا مردوں پر قربان ہونا گردنے کٹوا دینا ہاتھوں پر تیر لے لینا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایسے عاشق صحابہ بن جانا کہ اسلام کا زمانے میں سکہ بٹھا دیا اپنی مثال آپ ہے یاران مصطفی تو ایسا حسین جمیل سراپا مجسم حسن و صورت کا ملے گا جس میں مرد قربان ہو رہے ہیں اور صحابہ کہہ رہے ہیں کہ ہم چاند کو دیکھتے تھے رسول اللہ کے چہرے کتابانی دیکھتے تھے اور فیصلہ یہ کرتے تھے کہ چاند رسول اللہ کے چہرے انور کے سامنے شرمندہ ہو رہا ہے بچے رسول اللہ کے ہاتھ چوم چوم کے یہ خوشبوہ آپ کے ہاتھوں کے اپنے ہاتھوں میں سونگتے تھے آپ کے بچوں کے سر پہ ہاتھ پھیرتے تھے تو بچہ بچوں میں فقر محسوس کرتا تھا تو جس ذات کے اوپر بچے بوڑے جوان عورتیں سارے قربان ہو رہے ہیں آپ کہتے ہیں اس کے پاس کوئی کمال نہیں ہے اس میں حسن جمال نہیں ہے تو یہ کیا ہے کہ وہاں تو انگلیاں کٹیں حضرت عاشق صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نہ فرماتی ہیں کہ میرے اگر محبوب کو دیکھ لیتی بیگمہ مصر تو اپنے کلیجے کٹ لیتی ہیں وہاں تو انگلیاں کٹیں ہیں تو بارل تو اصل بات یہ ہے پہلی بات تو یہ کہ اصل میں انبیاء کا اس طرح کا تقابل کرنا نہیں چاہیے لیکن چونکہ دوسری قوموں کا سوال ہے یہ اسے وہ تو تقابل کریں گے کیوں اس لئے انبیاء کا اس طرح کا تقابل کرنے میں ایہام تنقیص ہوتا ہے کسی دوسرے عربی کی کسی درجے میں تنقیص کا اندیشہ ہوتا ہے ظاہر ہے کہ حضرت یوسف صلی اللہ علیہ وسلم کو نیچے اور حضرت یوسف صلی اللہ علیہ وسلم کو اوپر کریں گے آپ تو ایک طرح کہ حضرت یوسف کی تنقیص کا شائب آتا ہے اس لئے حضرت حکیم العمت مجدد ملت مولانا شفل اتھانوی رحم اللہ تعالیٰ نے لکھا ہے کہ میرا ذوق یہ ہے کہ میں اس طرح کے تقابل کو پسند نہیں کرتا کیوں؟ اور پھر قرآن میں بھی کہا کہ یہ رسولوں کے درمیان کسی قسم کی تفریغ نہیں کرتے فرق مراتب کی والا بات ہے کہ اللہ نے فرق مراتب رکھا ہے سب سے پہلا مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ہے پھر موسیٰ علیہ وسلم کا ہے پھر عیسیٰ روح اللہ کا ہے پھر باگے اس درجہ بندی انبیاء میں اللہ نے کر رکھی ہے لیکن بلا وجہ اس پر گفتگو کرنا یہ کسی دوسری نبی کے کمال کی تنقیز کو ظاہر کرتا ہے یہ اچھا نہیں ہے پہلی بات تو یہ اور دوسری بات یہ ہے اصل میں حسن و سورت جو خوبصورتی جو ہے اس کے دو فرد ہیں خوبصورتی کے ایک خوبصورتی کا فرد ہے حسن اور ایک خوبصورتی کا فرد ہے جمال حسن اس خوبصورتی کو کہتے ہیں کہ اس خوبصورتی کو دیکھتے ہیں آدم ایک دہم مبوت ہو جائے لیکن جب اس کو دیکھتا رہے دیکھتا رہے تو ایک حد کے بعد جو ہے وہ اس کی خوبصورتی لیمٹیڈ ہو جاتی ہے محدود ہو جاتی ہے اور دیکھنے والا اس خوبصورتی کو اپنے اندر جذب کر لیتا ہے سہار لیتا ہے اس کو کہتے ہیں حسن اور جمال اس خوبصورتی کو کہتے ہیں کہ جب اس کو دیکھا تو جلدی سے مبوت ہوتا نہیں لیکن دیکھتا جاتا ہے دیکھتا جاتا ہے تو اس کی خوبصورتی میں اضافہ ہوتا جاتا ہے اتنا اضافہ ہوتا جاتا ہے تو اس کی دیکھنے والی آنکھیں خیرہ ہو جاتی ہیں اور نگاہ ہٹا کے نگاہ آنکھیں بند کر لیتا ہے لیکن وہ سوچتا ہے کہ اے اس کی لیمیٹی حذر بڑھتا جا رہا ہے اس کو کہتے جمال اللہ تبارک و تعالی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جمال عطا فرمایا تھا اور جمال جو خوبصورتی کے افراد میں سے اعلیٰ فرد ہے کیونکہ یہ جمال اللہ نے اپنی طرف بھی منصوب کیا ہے تو آج حدیث میں آتا ہے اللہ با جمال ہے اور جمال کو پسند کرتا ہے تو جو کہا ہے کہ خوبصورتی کے افراد میں جمال والا جو فرد ہے یہ زیادہ کامل اور مکمل ہے جو فرد رسول اللہ کو عطا کیا گیا اور حسن جو ہے وہ ہے کہ جو لیمیٹیڈ ہو جاتا ہے مبود تو کرتا ہے لیکن لیمیٹیڈ ہو جاتا ہے اور سامنے میں اس کو سہار لیتا ہے یہی وجہ ہے کہ آپ نے یہ کیوں نہیں دیکھا کہ زلے خان کی انگلیاں کبھی کیوں نہیں کٹی بے ماتے مصر نے کٹی زلے خان کے گھر میں رہے ہیں وہ ان کی انگلیاں کیوں نہیں کٹی کبھی انگلی کٹنے کا کچھ شائعبہ پتہ چلا اس کا مطلب ہی ہوا کہ ان کے ایسی خوبصورتی تھی کہ زلے خان نے اس کو سہار لیا تھا برداشت کر لیا تھا ٹھیک ہے جب برداشت کر لیا تھا تو گویا کہ وہ خوبصورتی کوئی لیمیٹیشن ہو چکی تھی اسے لیمیٹیڈ کوئی برداشت کر لیا طبی زلے خان نے کبھی انگلی نہیں کٹی دوسرے نے کٹ لی اس کا مطلب ہی ہوا کہ آپ کا جو حسن و جمال ہے وہ حسن و جمال تھا جو ایک لیمٹیشن کے ساتھ تھا لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جمال کا عالم یہ تھا کہ دیکھنے والے دیکھتا جاتا تھا پھر ایسا قربان ہوتا ہے کہ میں نے بتایا بلا تفریق مرد اور سب قربان آپ پر ہو رہے ہیں خواتین کو بتایا جا رہا ہے تمہارا باپ شہید ہو گیا کہا باپ کو چھوڑو رسول اللہ کا بتاو وہ حیات ہے کہا بھائی بھی شہید ہو گیا کہا بھائی کو چھوڑو اللہ اس کی بخش کرے رسول اللہ زندہ کہا تمہارا جو شہید ہو گیا کہا کہ ہاں مجھے پتا ہے اللہ اس کی بخش کرے رسول اللہ کا بتاو کہا کہ الحمدللہ رسول اللہ باہیات ہے کہا کہ الحمدللہ اب میرے میں زندگی میری زندگی باقی ہے ان مرنے والوں کی مجھے کوئی پرواہ نہیں یعنی آپ پر سب قربان ہو رہے ہیں تو حسن و جمال تو یہ ہے اور پھر تیسری بات یہ ہے کہ دیکھو اگر بالفرض والمحال یوسف علیہ السلام کا حسن و جوار رسول اللہ سے زیادہ ہو اس میں رسول اللہ کی افضلیت پر حرف نہیں آتا اس لئے کہ انبیاء کے درمیان جزوی فضیلتیں ہوتی ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو وہ ایک جزوی فضیلتیں حاصل ہے جو خود رسول اللہ کو حاصل نہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بیوی ایک پیغمبر کی بیٹی ہے پیغمبر کی بیٹی ہے لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی کسی پیغمبر کی بیٹی نہیں ہے یہ جزوی فضیلت انبیاء کے درمیان حضر موسیٰ اسلام کو حاصل بلکہ یہ تو ایسی جزوی فضیلت ہے حضر عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے کو کے بارے میں آتا ہے کہ ان کو یہ ایسی جزوی فضیلت حاصل ہے کہ آپ کے نکاح میں ایک نبی کی دو بیٹی آئیں یہ فضیلت فرمایا انبیاء بھی نہیں ہے یہ تو حضر موسیٰ سے بھی بڑھ گئے جزوی فضیلت جو نبی سے بڑھ گیا تو اس کی وجہ سے مجموعی جو افضلیت ہے اس پر حرف نہیں آتا حضر نوح علیہ السلام کو ہزار سال کی عمر اللہ نے آتا کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہزار سال کی عمر تو نہیں ملی دنیوی عمر دنیاوی عمر نہیں ملی تو پھر آپ کیا کہیں گے یار ان کی عمر زیادہ حضر عبراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کو جو فضائل منعقب عطا کیے بظاہر تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بظاہر نظر نہیں آتے حضر آدم علیہ السلام کو ابو الابیاء بنا دیا تو یہ جزوی فضیلتیں اگر وہ ہوں تو اس سے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو مجموعی فضیلت ہے افضلیت ہے اس پر کوئی حرف نہیں آتا اگر بالفرض ہو اول تو ہے نہیں کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حسن و جمال جو ہے وہ اس قدر بلند ہے چنانچہ ایک روایت میں آتا ہے کہ دس حصے حسن کے تھے حسن و جمال کے تھے کہ جس میں سے آدھا حسن اکیلے جو ہے یوسف علیہ السلام کو عطا کیا گیا اور باقی آدھا پوری کاہرانت پر تقسیم ہوا محدثین فرماتے ہیں اس میں خود رسول اللہ جو متقلل میں وہ شامل نہیں ہے سبحان اللہ آپ کو جو عطا کیا اس کی تو نظیر ہی نہیں ہے سبحان اللہ وہ تو خصوصی خزانے سے ملا لیکن یہ عام واقعی کے بارے میں رسول اللہ یہ فیصلہ کر رہے ہیں اس لئے آپ کو جو جمال آتا کیا ہے اس کے سامنے تو کوئی بھی ٹھہر نہیں سکتا لہذا آپ کی جو خوبصورتی ہے وہ تو ایسی باکمال میں نے بتایا کہ آپ انگلیاں کاٹنے کی بات کرتے ہیں یہاں تو گردنیں کٹ رہی ہیں اور صحابہ قربان ہو کر خوش ہوتے ہیں اور پھر کسی اہل دل نے بڑی اچھی بات کی کہ یار تم رسول اللہ کی حسن جمال کی بات کرتے ہو یوسف کی حسن کو دیکھ کر بے ایک بات ہے مصر نے اپنی انگلیاں کٹ لیں اور رسول اللہ کی حسن کو دیکھ کر چاند کے ٹھکڑے ہو گئے رسول اللہ کی انگلی کے حسن کو دیکھ کر چاند کے ٹھکڑے ہو گئے وہاں آپ ٹھکڑے ان کی انگلیوں کی بات کرتے ہو حسن اللہ کی انگلی کے حسن کی طاب چاند نہیں companies نے کٹ رہا سکا جس چاند کے ساتھ حسن جمال کی تشبیہ دی جاتی ہے بلکا وہ آپ کے انگلی کی حسن جمال کے سامنے چاند ٹھکڑے ٹھکڑے ہو گیا اور آپ کے چیرے کی اور شخصیت کی تابانی جب سامنے آئی ہے تو صحابہ نے گردن کٹوائی نہ سے انہوں نے بلکہ قیامت تک کے لیے مجاہدین اسلام اپنے خون کے نظرانے رسول اللہ پر قربان کر رہے ہیں جبکہ دیکھا بھی نہیں اس سے رسول اللہ کی حسن جمال اور محبوبیت کا وہ عالم ہے جس کی کوئی نظیر نہیں ہے مہاشااللہ بہت خوب عزت ہر پہلو سے آپ نے اس کو واضح کر دی لیکن اب یہ ہے کہ دشمنوں کو اب جورت نہیں ہوگی کہ آشکان مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہ ایسا کوئی شبہ پیش بھی کریں اللہ حافظ